اسلام علیکم آرام سے بیچ جائے پر سکون طریقے سے اپنے باڈی اور اپنے مائنڈ کو بلکل ریلیکس کریں اپنے آپ کو چاروں طرف سے ڈیٹیچ کیجئے الگ کیجئے اپنے پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیے میں طاقتور روح ہوں اپنے آپ کو بتائے کہ میں کمزور نہیں بلکہ قوت والی روح ہوں میں قوت اور طاقت کا مجسم ہوں میں عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص ہوں غلام نہیں ہوں آزاد ہوں خور ہوں مالک ہوں اس جسم کی مالک اپنی سوچوں کی مالک میری آنکھیں صرف اور صرف اچھائی دیکھتی ہیں خوبیاں دیکھتی ہیں میرے کان صرف اور صرف پوزیٹیو یعنی مصبت سنتے ہیں اور میری زبان وہ بولتی ہے جو لوگوں کے لیے سہل اور آسانی کا باعث ہو میری روح سب کو سکون اور سکھ دینے والی ہے میرا وجود لوگوں کے لیے رحمتوں کا باعث آسانیوں کا باعث ہے میرا من میرا دل بچے کی طرح میرا فرما بردار ہے اور ایک نیکو سالے بچے کی طرح فرما بردار بچے کی طرح میری بات سنتا ہے سمجھتا ہے اور مانتا ہے میرا دل میرا دماغ بگڑے ہوئے بچے کی طرح نہیں جس کا جو من میں آئے وہ کر لے میں جو کہتی ہوں وہ میرے دل کی میرے من کی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے بہت ہی پاک اور پاکیزہ خیالات اور پوزیٹیو سوچوں سے بھرا ہے یہ دل میرے دل میں پیدا ہونے والا ہر خیال بہت پوزیٹیو ہے ہر خیال ایکیوریٹ اور پوزیٹیو ہے میری ہر فیلنگ میری ہر سوچ ہر کسی کے لیے رحم کا باعث ہے میں رحمت اللہ العالمین کو ماننے والی روح ہوں میرا کام میرا طریقہ لوگوں کو رحمتیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے میری روح لوگوں کے لیے رحمت کا باعث نہ کہ زہمت کا باعث ہے میں اپنے وجود سے لوگوں میں رحمتیں بانتی ہوں یہی بات مجھے آج سارا دن بار بار اپنے آپ کو یاد دلانی ہے کہ میں نبی کی امتی ہوں میرا دل ان کی محبت سے پاک اور پاکیزہ ہے میں اپنے دل میں آقا کی کرابتداروں کی محبت رکھتی ہوں اور جو دل اللہ کی محبوب اور ان کی محبوب ہستیوں کے نور سے روشن ہوں وہ پیور ہوتے ہیں آئیم اپیور سول آئیم اپیور فول سول کوئی بات میرے لیے بڑی نہیں میں اپنے اندر بہت طاقت رکھتی ہوں میں اپنے سوچوں کی غلام نہیں بلکہ میری سوچیں میری غلام ہیں آئیم اپنے کونشس بینگ میں متقیرو ہوں میں ہر کام سوچ و فکر اور تدبر کے ساتھ کرنے والی ہوں میری زندگی میں آنے والی ہر مشکل میری مصبت سوچوں کی طاقت سے پار ہو جاتی ہے وہ مشکل مشکل نہیں بلکہ آسانی میں بدل جاتی ہے اسی خیال کے ساتھ اپنے سارے دن کو گزارتی ہوں لوگوں کی زندگی میں رحمت بن کر اپنی زندگی کو رحمت کا گہوارہ بناتی ہوں میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین مجھ سے راضی ہوں ان کی رضا اللہ کی رضا اللہ کی قربت میرا مقصد ہے میرا ہر گزرنے والا لمحہ مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہا ہے اور یہی میرا مقصد حیات ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ have a grateful and a beautiful day